سبھی ساتھیوں کو جا جائیں جی اور آج کی اچھاندر اماندر اور پہچاندر اور گیاندر میٹنگ میں آپ سبھی ساتھیوں کا سواگت ہے دل سے دھنے بات کرتے ہیں ددہ جی کا جنہوں نے ایسا سسٹم دے کر ہمیں ایک دوسرے سے ہر ہفتے روبرو ہونے کا موقع ملتا ہے اور سب سے پہلے میں بھدھائی دینا چاہتا ہوں ہمارے جو گروہ سب کی اپ لائن ارمیج سرجی ہیں جن کا آج بڑھے ہے ہیپی برڈے سار سبھی پروار کو بدائی دینا چاہتا ہوں اور آج سر سے میری چیٹنگ بھی بہت ہوئی ہے ان کے پرسنل نمبر پر اور بہت اچھا لگا کیونکہ بھلے ہوا میں دیر سے پتہ لگا لیکن بہت اچھے سے ہم نے آج ہم فیڈل میں ہی تھے اور ساتھ میں چیٹنگ بھی کر رہے تھے بولنے کا نہ ان کے پاس ٹائم تھا نہ میرے کا اور سر پلان دکھا رہے تھے کسی کو پہلے دن تو میں نے ان کو مزاک میں کمنٹ بھی کیا تھا کہ سر آپ پہلے دن سے ہی پلان دکھانے لگے اور بڑے ہو کر کیا کرو اور بہت اچھا لگا جب چیٹنگ ہوتی رہی اور دوستو آج پھر سے میں دھرنے بات کرتا ہوں پنکہ سر جی کا خاش کر کے عوم سر جی کا جنہوں نے ایسا جو میٹنگ کا سلسلہ جو مادم سے ہم جو میٹنگ کا سسٹم کے مادم سے ہم ایک دوسرے کو انباب شیئر کرنے کا موقع دیتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے اور آج اسی وعدہ اور میند زیادہ خود سے وعدہ اور میند زیادہ کا ٹاپک پر بات کریں گے اور سب بھی ساتھیوں کو گنجار شاہ نبیدن ہے کہ جو ہمارے گرو جن سکاتے ہیں ہم فیلڈ کے انباب بیتاتے ہیں ان پر چلا جائیں دیکھو بہت بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں بڑا نند آتا ہے لیکن نیکس ڈے ہم وہ بھول جاتے ہیں کسی نے کیا کہا کسی نے نہیں کیا کہا ان کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں کیونکہ سمیں بہت قیمتی ہوتا ہے گھنٹے کا روز کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہم کتنا سیکھ پاتے ہیں اس پر گوھر کرنے کی بات دوستو میں بڑے دھیان سے یہ ٹاپک رکھ رہا ہوں کیونکہ میں خود سے بھی بادہ کیا تھا کہ جس دن میں جی ایم ڈی سسٹم میں آیا تھا اسی دن سے ہم نے خود سے بادہ کیا کہ ہم کامجابی کو لے کر جائیں گے اور کئی لوگوں کو کامجاب کریں گے اور دوست خود سے بادہ اور مہنٹ زیادہ بہت مہنٹ کی ہے بڑی لوگوں کی ناسنی ہے فیلڈ میں جاتے آج بھی جا کر آئے بادہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس پہ مہنٹ بھی کرنا جروری ہے دوست کیوں مہنٹ کریں گے تو ان کا فل ملے گا ایک کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہانی کے مادم سے یہ ٹوپک میرا شروع ہوگا کیونکہ مہنٹ کیا ہے کیسی ہونی چاہیے مہنٹ دوستو ایک دن انجانے میں دو مہنٹ ایک دودھ کے پیالے میں جا کر گر جاتے ہیں جب وہ دودھ کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا پانی ہے ایسا سفید پانی تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس میں ایک مہنٹ ایک جہی سوچتا رہتا تھا کہ اب میں اس سفید پانی میں کیسے رہوں گا کیا کروں گا اس پیالے میں رہتے رہتے میں تو مر ہی جاؤں گا اور واقعے میں یہی سب سوچتے سوچتے وہ اپنی جان کھو بیٹھتا لیکن دوسرا مہنڈک اس پیالے سے باہر نکلنے کے وشے میں سوچتا رہتا ہے وہ جائے نہیں دیکھتا کہ جیسے پید پانی ہے جہاں دودھ ہے جہاں صرف پانی ہے اس سے بس باہر نکلنے سے ہی مطبع رہتا ہے اور وہ اپنے پیروں کو جور سے چلانے ہی لگتا ہے اور جور جور سے چلاتے چلاتے وہ دودھ مکھن میں بدلنے لگتا ہے اب وہ اپنے پیروں کو اور تیجھ چلانے لگتا ہے اور مکھن بننے لگتا ہے اور وہ مکھن ایک اچائیوں میں بدل جاتا ہے جس کے سہارے وہ مہنڈک اس پیالے سے باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی ہم سبھی ابھی اپنے کمفرٹ جون سے جون میں فسے ہوئے جس سے باہر نکلنے کا بھی کبھی ہم نے پریاسی نہیں کیا جدی ہم اپنے پیر چلائیں گے اس میڈنگ کی طرح تو نشط ہی ہمیں سفلتا ملے گی بہت سے لوگ جی ایم ڈی سسٹم میں آ تو جاتے ہیں پس کچھ کرنا نہیں چاہتے ایک کمفرٹ جون میں اپنے آپ کو گھیرے رکھتے ہیں وہ کسی سے ملنا نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں بس من ہی من میں سوچتے ہیں کہ میں میں سفل ہو جاؤں گا ڈر لگتے ہیں جب آپ ہی اسی طرح اس کمپرٹ جون کے زہرے میں بندے ہوئے تو نشط ہی آپ کا اس میڈنگ کی طرح سفل ہونا نشطہ ہے جدی آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس دوسرے میڈنگ کی طرح اپنے پاؤں کو چلانا ہوگا اور ارثات آپ کو مہنت کرنی ہوگی اور جہی مہنت آپ کو اپنی سفلتہ کی اور لے جائے گی دوست تو آچھا کرتا ہوں کہ آپ کو اس چھوٹی سی کہانی کے ماتم ایک بہت بڑی سیکھ ملی ہوگی جسے اپنا کر آپ نیٹور مارکیٹنگ کے ورسائے میں اپنی سفلتہ کی اچائیوں پر جا کر اپنے سپنوں کو ساکار کر سکیں گے اور جدی آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک کمپھٹ جو ان سے بندے ہوا ہوں اور آج ہی اس سے باہر نکلنے کیونکہ سفلتہ آپ کا انتظار کریے دوست کس دن انتظار کریے ہیں ٹیس پریل کا میں آگے ٹیس پریل کی بھی بات کروں گا سفلتہ آپ کا انتظار کریے دوست بس دیری ہے تو آپ کے اپنے کمپھٹ جون سے باہر نکلنے کی تو دوست اس کہانی کے مادم سے مینت کریں گے تو آپ سفل ہو پائیں گے اپنے ٹوپک کی بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ ٹیم اپنی لائف پارٹنر جو میرے سکندہ سکندہ ملا کر چلتے ہوئے ٹیس گیارہ سال میں سفر میں پہنچ گئے ہیں اور ہم نے بھی بادہ کیا تھا اور کیا کیا تھا جے بھی وہ بتائیں گے اور وعدے کے ساتھ جو میں نے مینت کرنے کا بھی بولا تھا وہ بتائیں گے اور میں چوانسو چیجے بینتی کروں گا کہ میں ہم نرمل جیتکور کا مائک انمیوٹ کیا جائے آج کافی دیر سے ہم گھار پہنچے ہیں اور وہ بھی آپ کے روب روحوں کے پانچ منٹ کچھ سے پہلے میری بٹیا اسی مائک سے ہر گن کور بولے گی اسی مائک سے اور چوانسو چیجے بینتی کروں گا کہ نرمل جیتکور پنجاب کا مائک انمیوٹ کیا جائے بولو بیٹا ارگن کہاں بیٹھے اندر بولو بیٹا جی ایمیڈی ساتھ ہو بولو بیٹا بولو میرا نام ہے ہرگن میں پجابتے ہوں پیلے ساتھ میں جیسر کا جنے والے پتے ہوں جیسر میرے کا موقع پا دیتے ہیں جیسر گیارہ ساتھ سے جیسر گیارہ ساتھ سے مومنے میں کام کرتے ہوئے پیلے تمہیں جیسر کا جنے والد کرتی ہو پانکر ساتھ کر میرے ساتھ کا اومسر کا اومسر ہمارے کو سکھا رہے ہیں پلانڈ سکھا رہے ہیں ہم نے گھر بھی بنایا ہے اسے پیسے سے بول بھی بنایا ہے گھر بھی بنایا گھڑی بلائی مممہ کو دو پون بیٹا مممہ کہاں بولے گی مممہ تینکیو بیٹا بہت اچھا بولا آپ نے بہت بڑی بولا ہے ہلو ہاں بولے میں با جا رہی ہے سبھی ساتھیوں کو جائے جائے ویڈی میرا نام نیرمالجیت کور سب سے پہلے میں میری سر جی کو بدائی دینا چاہتی ہوں ان کا آج برڈے ہے سر ہیپی برڈے اور اور سبھی ساتھیوں کو دھنیا بات کرتی ہے جو جوم میٹنگ میں روج بڑے رہتے ہیں اور جو میٹنگ میں رہ کر اپنا کچھ نہ کچھ روج سیکھتے ہیں اس جو میٹنگ کا صحیح ایک جریہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے سے ملاب کرتے ہیں اور کسی کے آس پاس کی خبر اور سبھی کچھ دیکھنے اور کرنے کو ملتا ہے بہت بہت دھنیاواز اوم سار جی کا جنہوں نے جو میٹنگ کا اپرالہ کیا اور ہمیں ایک دوسرے سے روپ روپ ہونے کا موقع دیتے ہیں اور بات کریں اس ٹاپک کی اور یہ ٹاپک خود سے وعدہ اور میند زیادہ وعدے کی بات کریں تو ہم ابھی تک جو بھی وعدے کییں سر جی سے جہاں ددہ جی سے تکریبن ان کو ہر بار بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس وعدے سے وعدے میں خرے اتریں اور خرے اترنے کی کوشش کرتے کرتے آپ تک یہاں تک پہنچتے ہیں اور گینا سال سے ہی میند کرتے آ رہے ہیں میند کرتے ہیں اور میند کی تھی میند تو ہم پورے گینا سال سے کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے میند کا فل بھی آستے آستے ملتا رہتا ہے لیکن ٹکنا تو پڑے گا دھہرے رکھنا پڑے گا دھہرے نہیں رکھیں گے کچھ لوگ سوچتے ہیں آج ہی ہم ایک دن میں ہی کام جب ہو جائیں لیکن یہ نہ مونگی ہے کیونکہ کچھ کام کارنے میں کچھ سمیتوں لگتا ہی ہے جدی ہم کھانا بھی بنانا چاہے تو ایک میٹ میں کھانا بھی نہیں بنتا اس کی بھی پلاننگ ہوتی ہے ہم نے شام کو کیا بنانا ہے کس سبجی کو بنانا ہے کیسے بنانا ہے کتنے بجے بچوں کو کھانا دینا سب کی پلاننگ ہوتی ہے لیکن بادہ یہ کرنا پڑتا ہے ہم سب کو اور بادہ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں چلو ہم اپنا بادہ کرتے ہیں لیکن دون لین پہ ہی اپنا جاری رکھتے ہیں پریاس نائی سر آپ دون لین میں مت پریاس کریں خود آپ کرنا ہی سیکھے تبھی تو دون لین چار ہوگی ہماری کام جبی دون لین کا ساتھ ہی ملے گے جب ہم کام جب ہوگی لیکن جب ہم سوچتے ہیں تب کچھ پلان دون لین ہی کر لیکن اس سے ہم کام جب نہیں ہو سکتے اس لیے ہم کو خود ہی اپنا پریاس خود ہی کرنا چاہیے اور خود سے ہی اپ کام کر کے مقام پر چلنا چاہیے جیسے ہم آستے آستے چلتے ہیں یہیں تک پہنچ کے ہیں جیسے اب الکا میم جی بھی ہے سنیہا جی ہے اور آرتی جی ہے ببیتہ جی اور کئی میم ہیں جن کا ابھی تک میں نام نہیں لے پاتی اور ان سے میں شوہ چاہتی ہوں سب ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنے پریاس میں اچھے کام ان کا پریاس بھی اچھا ہے کام جا بھی تو دیر دیر جیسے اس دن میں نے الکا جی کی میند کا دیکھا میند میں لگا میند کو ٹیم تو لگے گئی لیکن اس کا فل جب ملتا ہے تب تو مجھا آتا ہے اس فل کا کی جب ایک دم میند ملے تو اچھا نہیں ہوتا جیسے اب اوم سار بھی دیکھو کتنی میند کرتے کبھی وہ پنجاب میں کبھی گجرات اور کبھی نکھلاؤ اور کبھی دلی میں ہوتے ہیں ان کا بھی اسی حساب سے میند تو ان کی بہت جیدہ ہے جدی ان کی ان کا بھی گھر سے ساتھ ملتا ہے تب ہی تو وہ میند کر پاتے ہیں جیسے کام کرنا بھی کابی ہے میں اتنا ہی ٹیم لوں گی سبھی کو جائے جائے میری تین کی میم تین کی آپ نے کم سمیح سے بہت اچھا بولا ہے اور ہر گنے بھی اچھا بولا کچھ نہ کچھ ایک دولینے جوڑتی جاری ایک دن میرے ساب سے ایک سال کے اندر اندر یہ بیٹیا میری خود ایک گھنٹے کی میٹنگ کرنے لائق ہو جائے گی جی آج بتا رہا میں جو کہتا ہوں میں کر کے دکھاتا ہوں میری عادت ہے دوستو آج کا میرا ٹوپک خود سے وعدہ اور مہنت زیادہ وعدہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن مہنت نہیں کرتے اور جی امڈی سسٹم میں سبل ہونے کے لیے دو کام جرور کرنا دوست کون سے دو کام خود سے وعدہ اور مہنت زیادہ یہ دو کام جو لوگ اپنی تلنا دوسرے وقتی سے کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ سوری اور چندر ما اپنے اپنے سمیں پر چمکتے جی امڈی بیجنس میں سفل ہونے کا سب سے بڑا مول منتر ہے نیکٹی لوگوں سے دور رہن میرے پاس بہت آتے بہت میں ان لوگوں کے بیچ میں ہی رہ کر بہت دور رہتا جرور ان کے بیچ لیکن اپنے من کی دوری بنا کے رکھتا کیونکہ میرے کو نیکٹیو باتیں پسند نہیں جندگی میں نہ آئے گی نہ آتی اور دوسرا میرا گلت دشا میں بھیڑ کا حصہ بننے میں کہیں اچھا ہے کہ صحیح دشا میں اکیلے چل ہمارا جو گاؤں کہہ رہو ہیں آٹھ ہی آر کی آبادی ہے اس میں بات کرے تو نیکٹ نیٹورک کری ہم آٹھ ہی آر ان لوگوں سے کوئی نیٹورکر بنائی نہیں کسی نے سوچ نہیں کیوں گلت دشا میں گلت دشا کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھا نہیں میں اس بھیڑ کا حصہ نہیں میں صحیح دشا میں اکیلے چل پا دو ہیار آٹھ سے لے کر آج دو یار تی جانی پندرہ سال میں اکیلے چلا اور کافلہ بنتا جا رہا ہے اب لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ جو آج سے پندرہ سال پہلے جو آیاء صاحب کہتے وہ کر کے دکھا رہے ہیں اگر آپ کا پروار غریب ہے اور آپ کے پاس پیسے کمانے کا کوئی جریہ نہیں ہے تو صرف کیول تے کیول جی ایمیڈی بیجنس آپ کو امیر بنا سکتا ہے اور کوئی اگر امیر بننے اور دنیا گھومنے کا شونک ہے تو آج ہی جی ایمیڈی بیجنس کو یوائن کر لیجیے دوست جنہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ آج سے ہی اس سسٹم میں کام کرنا شروع کر دیں اور مہند کرنا شروع کر دیں خود سے وعدہ کیجئے کہ میں کر سکتا ہوں اگر آپ کو آپ کے اندر جوش جنون خونسلہ اور دھائر یہ ہے تو آپ جی ایمیڈی نہیں روک سکتا دوست نہیں روک سکتا اگر مجھے دوسرے جنم میں پھر سے بیجنس شروع کرنے کا موقع ملے تو میں سب سے پہلے جی ایمیڈی سسٹم ہی کروں گا جی ایمیڈی سسٹم کو ہی چنوں گا جس بیجنس نے جس سسٹم نے میری جندگی کو بدل کر جی رو سے ہی رو کر دیا دوست جی رو سے ہی رو بنا میری کئی پیڈیا جی ایمیڈی سسٹم کریں وعدہ ہے میں وعدہ کر چکا ہوں اور ایسا ہی آج میں اپنی بیٹی کے اندر وہ جوش وہ جنون اس کے اندر بھار رہا ہوں کہ وہ آگے سے جی ایمیڈی کے دوستو نرنے کرنے والا کبھی شکایت نہیں کرتا اور شکایت کرنے والا کبھی نرنے نہیں لے سکتا کہ آپ بھلی بات جانتے ہو کہ جنجھ نے شکایتیں کرنی ہیں وہ شکایتیں کرتا رہتا نرنے نہیں لے پاتا اور جو شکایتیں کرنے والا ہے وہ نرنے نہیں لے سکتا دوستو جی ایم ڈی سسٹم اکمی صدی کا سب سے اچھا بیجنس ہے اور بہت سرل ہے اگر آپ اسفل ہو بھی جائیں پھر بھی آپ کو جی ایم ڈی سسٹم کو نہیں چھوڑنا دوست جے گلتی مت کر جے وعدہ کر لے آپ سے کیونکہ میں آپ کچھ سے وعدہ ہوں اسی ٹوپ کو میں جی میٹن دے رہا ہوں جی ایم ڈی بیجنس وہ افسر ہے جس میں آپ خود تو امیر بنتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی امیر بناتے ہیں ایسا سسٹم ہے کسی کو نراش نہیں ہونے دیتا چاہے کوئی اپلین ہے چاہے کوئی ڈاؤن لین کسی کو نہیں کئی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف لیڈر ہی ملائی ملائی کھا جاتے ہیں نیچے کو جاتا ہی نہیں کیپنگ ہو جاتی بس یہ ایک اکلوتا جی ایم ڈی بیجنس ہے جی اپلین کو بھی دیتا ہے اور ڈاؤن لین کو بھی دیتا ہے جی ایم ڈی بیجنس نوکری نہیں ہے کیسے بولتے نا جی فار جاب ٹھیک ہے جوب کی طرح کر سکتے ہیں لیکن نوکری نہیں ہے بلکہ جی جینے کا ایک طریقہ ہے سب ہوتا جے میں نے نہیں رکھتی کہ آپ نے کتنے پیسے کمائے ہیں بلکہ سب ہوتا جے میں نے رکھتی ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے کتنی جندگیاں بدلی ہے کتنی جندگیاں پیسہ تو بہت ہے پیسہ تو ہم نے بھی تین کروڑ سے زیادہ کمائے لیا ہے اور کتنی جندگیاں بدلی ہے جی میں نے رکھتا ہے دوست اگر آپ کسی کا جیمن واقعہ بدلنا چاہتے ہو تو آپ جی ام ڈی سسٹم میں ان کو جوین کریں خود جا کر ساتھ میں ان کو کام جاب کریں ان کو بیجنس سکھائیں پولان سکھائیں تو آپ سفل ہیں دوست نہیں تو سوٹ ہوتا مات مانک جی ام ڈی بیجنس صرف پیسے ہی نہیں دیتا بلکہ آپ کو سمپورن جیمن کا ویکاز کرتا ہے آپ کے جیمن کا دوستو صرف پیسے نہیں جیمن کا وقتی دوستو جی ام ڈی بیجنس ہی ایک ماتر ایسا بیجنس ہے جسے کوئی بھی کبھی بھی کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کہیں سے چاہے کہیں بیٹھے وہیں سٹارٹ ہو جائیں ایسا بیجنس ہے جی ام ڈی بیجنس میں سفل ہونے کے لیے ہم سبھی کو کچھ نجم بھی فول اپ کرنے ہوں گے تب ہی سمبب ہے کہ ہمیں اس بیجنس میں بڑی سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں جی ام ڈی سسٹم جوین تو کر لیتے ہیں میرے سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں میں نے کئی کئی کمپنی کی ہیں لیکن جوین ہونے سے کچھ انتر نہیں ہوتا دوست کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تب پڑتا ہے جب آپ اس میں کام کریں نیٹ ورکنگ میں کوئی بھی کمپنی سب اچھی ہیں لیکن اس سے ورک کرنا پڑتا ہے میند کرنی پڑتی ہے دوست دوستو جی ام ڈی بیجنس میں سفل ہونے کے لیے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کے بینہ آپ نے اس بیجنس میں سفل نہیں ہو سکتے ٹائم کو بڑھائیں میں اپنی بات کروں تو میں صبح پانچ وجہ اٹھ جاتا ہوں اور صبح سے ہی بیجنس چالو ہو جاتا ہے اور گیارہ وجہ تک بیجنس کی ہی باتیں ہوتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتا میرے اب جو مارچ چل رہا ہے انورسری کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور بیجنس کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرنی کی کیونکہ پنچین کرنی میں ہر جتنی بار انورسری میں جاں کسی فنکشن میں گیا ہوں دوست میرے کو جہی لگتا کہ یہ اس بار پین نہ بدلی تو میں سفل نہیں ہوں پین کو بدلتا جرور ہوں اور میرے رشتہ دار بھی کئی بار بولتے ہیں آپ تو جیوڑی کے لوگوں سے ہی بات کریں ہمیں فون کرنی چھوڑ دیتے ہیں کیا کریں دوست گیارہ بڑھ جائیں گے پھر سو جائیں گے پھر پانچ بٹے اٹھیں گے کی صبح سے پھر بھی ہماری گوڈ مارننگ سبھی لوگوں سے ہوتی ہے دوست بہت دوستو جیوڑی بیجنس سفل ہونے کے لیے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بینہ آپ اس سسٹم میں سفل نہیں ہو سکتے دوست جیوڑی بیجنس میں آپ کے سب ہی سپنے سچ ہو سکتے ہیں جدی آپ کے پاس ان کا پیشہ کرنے کا ساس ہے میری بات کو سمجھ گئے ہوں کہ سپنے سچ ہو سکتے ہیں آپ کے اس سسٹم میں آ کر کیسے کہ آپ کے پاس ان کا پیشہ کرنے کا ساس جانی ہمت مہت کرنی پڑتی ہے دوست جیسے دو لینے میں نے کہیں پڑھی تھی وہاں لکھا تھا انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے شوڑ دیتے ہیں میرے من میں بہت تو گھر گھر کی ہے بات دو لینے میرے ذہن میں ہیں اور ساس اور حمد کے بارے میں پہلے ہی میٹنگ دے چکا ہوں میں زیادہ ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ساس آپ کو کرنا پڑے گا پیشہ کرنے پڑے گا اس طرف پر میں نے پیشہ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں ابھی پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ میں نہیں جانتا لیکن پیشہ جرور کرتا ہوں کیونکہ میرا سپنا ہے امرالڈ بننے کا نایج بتا رہا ہوں میں ان کا پیشہ کرتا ہوں صبح آٹھ بجے گھر سے نکل جاتا ہوں پیشہ کرنے کا ساس رکھتا ہوں اور امرالڈ بنن کو ہانسل کرنا چاہتا ہوں دوست پوس پرم پتہ پرماتما جماعتا بیچنو جیوی جی کا اشیرواد ہے اور سب سے بڑا شیرواد میرے سر اوپر دادا جی کا ہے اور ان تین مہاں گروہوں کو ہے ارمیز سر جی کا پنکر سر جی کا اور اوم سر کا جو حال چال پوچھتے ہیں کہیں بھی ہو سر کا آج حال چال نہیں لیا وہ کیوں پوچھتے ہیں کہ یار سر کدھی بیٹھ تو نہیں جائیں گے اپلین کا اشارہ میں سمجھتا ہوں میں رکھتا نہیں ہوں دوست پہلے سے نہ رکھا ہوں نہ رکھیں گے میرے پاس پیشہ کرنے کا ساس ہے اور ایک اچھا اپلین آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا جیوی میں اچھی سر جانتا ہوں کیونکہ ہماری اپلین ہی بہت اچھی ہو کبھی گرنے نہیں دیکھتا جیسے آپ کے وچار ہوں گے نشچہ روپ سے پرنام بھی انہی کو ان کے انہی روپ بھی ملے گا دوست جیسے آپ کے وچار دوستو جندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے بڑا سوچو کیونکہ اگر بڑا سوچیں گے ہی نہیں تو بڑا کرو گے کیا کیسے کروں میں بہت بڑا سوچتا ہوں میری سوچنے کی عادت میرے بیجنس گروہ اوم سر جی نے مجھے سوچ کے بارے میں کتنی میٹنگ دی ہے میں ان میٹنگوں کو ان کے جو ان بھووں کو سمجھ کر سوچ کے اوپر کام کر رہا ہوں اور بڑا سوچتا ہوں سوچ جرور لیتا ہوں پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا لیکن سوچتا جرور ہوں کیونکہ یہ بڑا سوچیں گے نہیں تو بڑا کریں گے کیا دوست بھیڑ ہمیشہ آسان راستے پر چلتی ہے جرور ہی نہیں وہ صحیح ہوئے جو لوگ زیادہ ادھر ہوتے ہیں کہ ادھر بھاگ جو بھاگ جو ادھر لوگوں کے پیچھے ہم بھی بھاگ جائیں وہ ہو سکتا ہے راستہ صحیح نہ ہو اپنے راستے اپنے راستے خود چلیئے دوست آپ کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا جتنا آپ اپنے کو جانتے ہیں نا اس سے زیادہ کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا دوست امیر لوگوں کی سمپل جی فلوسفی ہوتی ہے میں نے کئی اور پڑا بھی اور ویڈیو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ہارڈ ورک پہ وشواش نہیں رکھتے وہ ہارڈ ورک میں وشواش نہیں رکھتے ناو وشواش کرتے ہیں وہ سمارٹ ورک میں وشواش کرتے ہیں دوست ہم نے کیا بننا ہے بڑا پیسوں سے نہیں بیچاروں سے اپنے نام سے اپنے کام سے بڑا بننا ہے دوست اور پھر ہم سمارٹ ورک پر وشواش کرنا ہمیں جروری ہے ہارڈ ورک پہ نہیں نا ہارڈ ورک ہم کری سکتے ہیں دوستو ایک گول سیٹنگ کریں جیسے ہم نے پیشے دو تین مہینے سے گول سیٹ کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ چیک لینا ہے کمپنی سے اور لے کے دکھانا بھی گول سیٹنگ کے بینے ہانسل کرنے میں ایک بڑا سمیلت کا ہے جیسے نرمجیت کو نے بتایا تھا ان کو پتا ہے کہ ایسی سب ہوتا کرنے میں ہمیں کیارہ سال لگے ہیں بڑا سمیں لگ جاتا ہے کیوں ہم دیرے دیرے چلتے تھے کئی بار ٹیم ٹوٹی پھر نئی ٹیم بڑھانی پڑی کہ یہ راب پلائن بدل نہیں پڑی کیونکہ جب ٹھوکریں لگتی ہیں پھر پتا چلتا ہے دوست مجھے بھی پہلے آٹھ سال ٹھوکریں لگتی رہی ہیں اور جب سے ان سر نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے ہماری ماں پکڑی ہے ہماری انگلی پکڑی ہے اسی زن سے میں کبھی نہ گھبرایا ہوں نہ ہمارا کدھی میں ڈولا ہوں زندگی میں نہ ہی میں ڈولنا چاہتا ہوں دوست اوم سر کا میرے اوپر بہت احسان ہے میں ان کی بدولت آس جو بھی ہوں بول رہا ہوں پہلے میرے کو ٹیم دیا جاتا تھا میں بولنا نہیں چاہتا تھا آج بھی بہت میں پک کھیچ لیتا ہوں لیکن پانے کا سمجھ نہیں تھا میں گھول پر کام کرتا ہوں یہ میرے اندر اوم سار جی نے کھوٹ کھوٹ گھر بھر دیا ہے کہ سر محنت 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 ایک دن رنگ لاتی ہے دوستو ایک دن میں سفلتہ نہیں حاصل ہوتی بہت سمیں لگ جاتا ہے کوئی بات نہیں آپ کو اتنا نہیں لگے گا جتنا ہمیں لگے ہم بھی ایک پڑکٹ سے شروع ہوئے تھے آج ساڑھے پانسو پڑکٹ ہے اور جلدی ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو ہونے والا ہے ہم نے تو ایک پڑکٹ پر ہی بہت سمیں کام کیا ہے ایک ایک دو دو بڑھ جاتے تھے لیکن ان کی کوالٹی نہیں تھی اب تو جو بھی پڑکٹ آتا ہے آپ کے سامنے آپ کے سمجھ وہ بہا کمال آتا ہے پہلے دن سے یہ ریجلٹ ہے کوالٹی میں دھم ہے دوست تو دوستو جیتنے کا مجھا تب آتا ہے جب سب ہی آپ کے ہارنے کا انتظار کر رہے ہیں میرے پاس بھی ایسا ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہوں میں نے تو کئی سارے لوگوں کا انتظار ہی ختم کر دیا ہے دوست جو انتظار کر رہے تھے نا میرے ہارنے کا کئی سارے لوگوں کا کیونکہ میں گیارہ سالوں میں کبھی ہارا ہی نہیں ہی جتنے بھی لوگ تھے نا جو ہارنے کا انتظار کرتے تھے نا ان کا میں نے انتظار ختم کر دیا ہے کیونکہ میں گیارہ سال سے ہارا ہی نہیں ہی ہارنے کا کوئی کام نہیں ہارنا ہی نہیں ہے دوست جدی بن کے لگ جو جدی ہو کر اس بیجنس میں لگ جو آپ کی جد ایک دن آپ کی سفلتہ میں بتل جائے جن لوگوں کو سفل ہونا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈی لیتے ہیں جندگی میں ہم نے سفل ہونے کی سوچی تھی اور راستہ ڈھونڈی لیا وہ کام سا راستہ ہے جو جہاں سے سیدھا نکھلاؤ جاتا ہے جس راستہ کا نام ہے جی ایم ڈی سشٹم اور جن کو سفلتہ کا رونا رونا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈی لیتے ہیں بہت لوگ کا سفل بھی ہیں لیکن بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہماری اپلائن ہی خراب تھی ہے ہمارے ڈاؤن لائن میں کام نہیں کیا ہمارا بھی ایسا تھا میں بہانہ نہیں ڈھونڈا لیکن ان کو سٹیبل کر کے دکھائے دوست آپ بھی بہانہ نہیں ڈھونڈے کوئی بات نہیں دو چار وقتی مل بھی جاتے ہیں آپ کو ڈیڈ مل جاتے ہیں بہانہ نہ ڈھونڈے راستہ ڈھونڈے جو لوگ سفل ہونے سے ڈرتے ہیں وہ کبھی سفلتہ کا اصلی انند نہیں لے پاتے دوست جس کے اندر جوین کرنے کے بعد بھی ڈر رہتا ہے نا کہ میں کام جاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا اگر بائی چانس سفل ہو بھی جائے گا نا تو سفلتہ کا اصلی انند نہیں لے پاؤ گے دوست کبھی یہ میں سوچیں کہ ہم سفل ہوں گے اصفل ہونے کا کوئی ڈر نہ رکھے سفل کا انتظار کریں دوستو سفلتہ کی پیسے سے طولنا نہیں کی جا سکتی جدی آپ اپنی جندگی آپ کے پاس جتنے بھی سنسادن ہے ان کے انسار خوشی 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 جی لے تو بھی یہ بڑی سفلتہ ہے نراش مت ہو نا دوست یہ سسٹمیں جو بھی آپ کو ملتا ہے نا اس کے انساری خوشی خوشی جی لو کوئی بات نہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے پیسوں کی کئی لوگ فیلڈ زیادہ کرتے پیسہ کم آتا ہے اس سے خوشی خوشی جی لو وعدہ کر لو تو میں ان سے زیادہ کروں گا اور پیسہ بھی زیادہ کماؤں گا تو پیسہ زیادہ ہو جائے گا دوست جب میرا بھی پہلا چیک آیا تھا دوستو چالی رپیک آیا مجھے زیادہ اور فیلڈ میں اسی سمیں تیتیسو رپیہ میرا لگا تھا میں نے لکھا دیا میں پیپر ورک کرتا جرور ہوں لیکن بتاتا کم کیوں کیونکہ پیپر ورک جو ہوتا ہے جاد جلاتا رہتا میں اپنی ڈہریوں پھول پھول کر اپنی پچھلی دو یار بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ کی سب ہی باتیں لکھی ہے کسی نیڈر نے کیا کیا مجھے سکھیا دی مرکو لکھی پڑھی میں اسی صاحب سے خوشی خوشی جی لیتا تھا میں نے یہ انبھو کیا ہے کہ جو بھی وجیتہ ہوتے ہیں ان کے پاس دو چیزیں جرور ہوتی ہیں ایک تو ایک لکش ہوتا ہے اور دوسرا اسے پورا کرنے کی ٹھوس جوجنا ہوتی ہے آپ بھی ایسا انبھو کر لیں کہ آپ وجیتہ بننا ہے نا تو آپ کے پاس دو چیزیں دو چیزوں کا ہونا بہت جروری ہے ایک تو ایک لکش ہوتا ہے جسے میں گول بھی کہا جاتا اور دوسرا اسے پورا کرنے کی ٹھوس جوجنا ہونی چاہیئے آپ یہ بات کو لکھ لیں کیونکہ میرے مان میں یہ بات آئی میں بول دیا پتہ نہیں کسی کو اچھا لگے جہاں میری بات غلط ہو جانا صحیح ہو جا آپ کو پتہ ہے میں نے یہ انبھو کیا ہے یہ میرے من کی بیرتی ہے میرا انبھو ہے کہ جو میں وجیتہ ہوں نا تو میرے پاس دو جریئے جرور ہوتی ایک لکش تو میں جیت رہا ہوں اور دوسرا اسے پورا کرنے کی ٹھوس جوجنا میں ہمیشہ اس ویکتی کو سفل مانتا ہوں جو کھل کر جیتا ہے کھل کر ہستا ہے اور سب کا پیار پاتا ہے اس لیے اوم سر ارمیج سر اور پنکر سر اور ددہ سر ددہ جی بھی کھل کر میرے سے بات کرتے ہیں کھل کر ہم جی رہے ہیں کوئی بات نہیں کھل کر ہستے ہیں اوم سر بھی بہت ہستے ہیں اوم سر بھی بہت ہستے ہیں اوم سر بھی بہت ہستے ہیں پنکر سر تو کیا بات ہے ان کی اور سب کا پیار میں پاتا ہوں کیونکہ میں بجیتا ہوں میں ددہ جی کا بھی بہت پیار پاتا ہوں آپ سب ہی لوگوں کا بھی پیار پاتا ہوں یہ بڑی سفلتہ ہے میرے لئے دوست اصلی سفلتہ سفلتہ کے ڈر پر وجہ پانا ہی ہے سمجھے میری بات کو کہ نہیں اسی سفلتہ کیا ہے اصلی سفلتہ سفلتہ کے ڈر پر وجہ پانا ہے مرے سفلتہ کا ڈر نہیں ہے میں وجہ پاچپا ہوں یہ میری سب سے بڑی سفلتہ ہے دوستو جی ایوی ڈی بیجنس لوگوں کو بہت کم جوکم اور بہت کم پیسے کھرچ کر کے زیادہ تھن پرابت کرنے کا ایک افسر پردان کرتا ہے ایسا سسٹم ہے کوئی زیادہ دکھ نہیں ہوتا کرنے کا کوئی جوکم نہیں ہوتا بہت زیادہ پیسہ بھی کھرچ نہیں اس میں ہوتا اور بہت زیادہ تن پرابت جرور ہوتا ہے دوست یہ ایسا افسر یہ سسٹم آپ کو پردان کرتا ہے اور میرے کو بھی کیا جی ایم ڈی بیجنس بھویش کی بڑی لہر ہے یہ مت سوچنا کہ آج کا بیجنس بھویش کی بڑی لہر ہے جی اوست ویقتی کے لیے ادھک پونجی کمانے کا ایک چاندر افسر ہے دوست اس سسٹم میں آکر آپ کا آرثک وکاس نہیں بلکہ سمپورن ویقتی تب وکاس بھی ہوتا ہے دوست لوگ آپ کو نیچے گرائیں گے بہت تم پیچھے مٹ ہٹنا پیچھے مٹ ہٹنا دوست مٹ ہٹ گرانے کی کوشش آپ کو لوگ کریں گے نبی پرسنٹ لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں سفلتہ ہانسل کرنے کے لیے آپ کو قیمت منت ادا کرنی پڑ سکتی ہے اور پڑے گی سفلتہ ہانسل کرنے کے لیے پھر سفلتہ کی بات آئی اور سفلتہ کے پیچھے کہ کیا راج ہے مہنل جو میں آج کا ٹاپ کیا ہے مہنت جادہ مہنت کرنی ادا کرنی آج قیمت کر دو جندگی بھر عیش کرو جہاں آج عیش کر کے جندگی بھر اس کی قیمت چکتے رہنا دوست آج قیمت کر دو جندگی آج قیمت کا دو جندگی بھر عیش کرو جیسے آج مہنت کر لوگے نا میرے کہنے کا بھاو ہے جندگی بھر عیش کر لوگے جہاں آج عیش کر لو کہ گھر میں بیٹھے رہو کوئی بات نہیں جیمڈی جوین کیا ہے کوئی نیا پلین کر دے گی فون کر آنگے ہاں ہاں جی میٹنگ رکھی تھی لیکن کچھ آئے کچھ لوگ نہیں آئے ہیں جہاں تو آج قیمت بھر دو مہنت کر دو جندگی پر عیش کروگے جہاں آج عیش کر کے جندگی پر اس کی قیمت چکاتے رہنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے دوست یہ فینسل آپ کا کوئی بھی آپ کے جیمین کو تب تک نہیں بدل سکتا جب تک آپ خود اسے بدلنے کا فینسلہ نہیں کرتے دوست آج میں باتیں جرور کر رہا ہوں جیمین بدلنے کی باتیں کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی آپ میری بات آپ کے جیمین کو تب تک نہیں بدل سکتی جب تک آپ خود اسے بدلنے کا فینسلہ نہیں کرتے اگر آپ جیونے سفر نہیں ہو سکے تو دوش کشی کو مت دینا دوش کشی اور کا نہیں کیول آپ کا ہی ہے دوست آج ہمارے پاس کتنی فسلٹی ہے کتنے ددہ جی نے آئے چلالے جہاں مرضی آپ کا بیجنس دے سکتے ہو پار درشی کام ساب شیشہ کیوں یہ لوگ وہ ہی کر سکتے ہیں دل کا دل ساب جو آپ کے لئے کام کرتا کوئی آئے پاس تک کسی نے دیکھا ہے ایسا جیسا ددہ جی نے بنایا جیانگی سسٹم کا نہیں لیپٹوپ نہیں کمپیوٹر موبیل تو آپ کا چلتا ہی ہے نا یہ سائیڈ کھولو گے ہو سکتا ہے کوئی اپلیکیشن بڑی ہو آپ کے آئی نہ آگے لیکن اس ایف سے سارا کچھ سارا کچھ ددہ جی نے بھر دیا جہاں بھی کسی کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں دوست فینسلہ اپنا ہے آپ کا فینسلہ کیا کرتے ہیں اگر آپ جیمن میں سفر نہیں ہو سکے تو کسی کو دوش اور کنی کے بل آپ کا ہی ہوگا دوست جیم جی سسٹم میں آ کر شروعات کریے خار مت ماننیے شروعات ہمیں تھا کٹھن ہی ہوتی ہے کیا سوچتے کو آج ہم نے شروعات کیا ہے بڑی احسان ہے شروعاتی دور ہی تو کٹھن ہوتا ہے دوست جو میں نے دو یار بارہ سے لے کر دو یار سولہ تک مجھے لیا ہے یہ کٹھن دور تھا آپ نے آپ کو ہارنے کا نرنے نہیں لیا جیتنے کا نرنے نہیں لیا پر دور کٹھن تھا شروعات بہت کٹھنے ہوتی ہے دوست جندگی آگے بڑھنے کا نام ہے رکنے کا نہیں اور میں دھیرے دھیرے چلتا بھی آپ بھی چلتے رہیے کام کرتے رہیے ایک نہ ایک دن منجل جرور ملے گی دوست جرور ملے گی اور دوستو اگر ایک اچھی ٹیم کو بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو خوش رہنا ہو خوش کبھی بھی آپ ہمارے سے بات کرو گے جا دیکھو گے ہم خوش رہتے ہیں یہ سب سے پہلے میرا گن ہے جو پرمیشن نے مجھے دیا ہے آپ لینمی سبھی جانتی ہے ڈاؤن لینمی بھی جانتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ خوش رہتا ہوں آپ نے بھی اگر ایک اچھی ٹیم بنانی ہے نا تو آپ کو خوش رہنے کا پہلے یہ سیکھنا ہوگا کہ خوش رہنے خوش رہنے سے جو بھی آپ کے ساتھ رہے گا میں بہت ہی امپریس ہوگا کیونکہ آج ہر کوئی کسی نہ کسی ٹینچن میں رہتا ہے جو بھی آپ کو دیکھے گا میں سب سے پہلے آپ کے ہیپی نیچر سے امپریس ہو کر ہوگا اور کہاں بھی جاتا ہے فرشٹ امپریشر اس در لاشٹ امپریس کئی لوگوں سے سنا بھی ہوگا اپنے کہ فرشٹ امپریشر اس در لاشٹ امپریس دوستو کسی بھی نئے وقتی کو ملنے سے پہلے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار تیاری کر کے رکھنی ہوگی خوش کر کے جب بھی ہم نئے وقتی سے ملتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی تیاری کر کے رکھنی ہوگی کہ سامنے والے ہمیں کیا کیا کوششن کر سکتے ہیں جب کرے گا اس کا کیا انصر دینا ہے یہ تیاری کر کے رکھنی ہوگی ہر طرح کے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کیسے جیسے اوم سر کو اوم سر کو کچھ بھی کوششن کر دو کہیں کاب بھی کر دو ان کے چاروں طرف ان کے جواب مل جائیں گے دوست ایسا ہی آپ کو کرنا ہوگا ایسی تیاری کر کے رکھنی ہوگی میں بھی سیکھ رہا ہوں میں کچھ تو جواب دے دیتا ہوں ساتھ میں دے دیتا ہوں میں کوئی ایک سر حصہ میری کیونکہ میرے گرو اوم صاحب نے ایسا ہی ملے بتایا ہے اور ہم کرتے بھی ایسا ہی ہیں یہ تیاری کر کے رکھنی ہوگی ہر طرح کہ سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے دوست جو اگر فیلڈ میں جانا ہوگا آپ کو اپنا بیجنس پلان جہاں پریجریشن کتنی دیر میں پورا کرنا ہے کس طرح سے سمجھانا ہے سامنے والا جو کوئیسٹن کرے گا اس کا کیا انصر دینا ہے جو جو مین کوئیسٹن ہے اس کا انصر ہمیشہ اپنے پاس کیا رکھیں تو آپ فیلڈ میں کام جاب ہو جائیں گے آپ سب ستا کے نزدیک پہن جائیں گے دوست اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈریش اپنے کپڑے کو ایک دام فرنیس رکھیں تاکہ نئے ویکتی آپ کو دے کر امپریس جانی اکرشت ہو سکیں کیونکہ فرسٹ امپریشن اس دا لاشت امپریس جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں پورے کون فیڈنس کے ساتھ ملنا ہے نیکٹو سوچ کے نہیں پہلے ڈرنا نہیں کوئی بھی بڑا آدمی میرے سے بڑے بڑے نیٹورکر آتے ہیں میرے گھر کوئی مراد رہ چکا ہے کوئی دس لاکھ رپے کمارا ہے لیکن میرا جب کونفیڈنس دیکھتے ہیں نا وہ اسے ہمت نہیں ہوتی کہ میرے کو جوائن کرا دیں وہ خود وہ خود میرے پڑکٹ جرور جرور کا جرور لے جاتا ہے میرے پڑکٹ میرے پاس بہت سارے کمپنیوں والے آتے ہیں کیونکہ ہر اپلائن کو ایسی ڈاؤن لینڈ کی تلاش ہوتی ہے جب ہم بولتے ہیں نا کہ سار ایک ہیرو کو جیرو کرنے آئے کیا ہے اور جب میں اپنا بیجنس کھول کر دکھاتا ہوں نا ساٹھ پینٹ لاکھا اور اس کا موں کھلتا نہیں بند ہو جاتا یار ایسا بیجنس ایسا بیجنس پاور میں تو ہی تو کام جا پہ اور دوست ڈرنا نہیں کونفیڈنس کے ساتھ ملنا ہے ہمارے کونفیڈنس کو دیکھ کر سامنے والا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہو جائے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا کونفیڈنس ہے تو ہم ان کے ساتھ جڑ کر سفل ہو سکتے ہیں جو پہلے والا آدمیہ ہے نا وہ بھی وہ سو سکتا ہے یار اتنا کونفیڈنس جو ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمیں بھی سفل ہم بھی سفل ہو سکتے ہیں ہمیں بھی جے سفل بنا سکتے ہیں اس لیے کسی بھی نئے وقتی سے ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو سو پرسنٹ کونفیڈنس کے ساتھ ملنا ہے پہلی وار مل چکے تو ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ملے تو وہ ہی کونفیڈنس ہوگا سو پرسنٹ والا اور اپنے بیجنس پلان کو بھی پورے کونفیڈنس کے ساتھ سامنے رکھیں جتنا بھی آپ کو آتا ہے نا کونفیڈنس کے ساتھ پلان سب ہی کو آتا ہے لیکن کرتے کیا میں نے دیکھا اپنی ڈاؤن لین میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں وہ باتیں کرتے کرتے رک جاتے ہیں اور پھر شنکہ پیدا ہو جاتی ہے ہمیں اسی صاحب سے بولنا چاہیے کہ ہم کسی کمپنی کے بکتہ نہیں ہے بکتہ نہیں ہے پلانر ہے بیجنس میں کام کرتے ہیں سکسس ہونے کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کا کونفیڈنس بہت سو پرسنٹ ہونا چاہیے نڈے نوے پرسنٹ بھی نہیں کام کرے گا ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں اور کسی کو پلان بتانے سے پہلے آپ کو خود دوست جی ای او ڈی کمپنی کا بیجنس پلان پلان کے بارے میں پوری ترے سے جانکاری ہونے چاہیے دوست ان کے لیے آپ کو اپنے پلان کے اچھے سے سٹیڈی کرنا بہت زیادہ جروری اگر فیلڈ میں کام کرنا ہے تو جیسے مکیسر کی بھی بتاتے ہیں اور سب ہی لوگ بتاتے ہیں پر سو پرسنٹ سٹیڈی کر کے رکھو اپنے پلان کو جہ نہیں سوچنا کہ اپنے تین پلان کرے گاران کے بیٹھ کے پھر بک رکھ دی پھر کل صبح پکڑ کے نہیں دوست اپنے آپ سے پلان کرتے رہی اپنے آپ سے پلان کریے خود سے پلان کریے اور کانفیڈنس سے کریے تب ہی سامنے والا سامنے والوں کو اچھے سے سمجھا سکیں گے اور ان کو اپنی ٹیم میں ہمیشہ جوین کر پائیں گے بیجنس پلان کو لے کر جو بھی سوال ہوگا اس کو آپ کلیر کر پاؤ گے اسی لیے اپنے بیجنس پلان کو پہلے سے اچھے سے سٹڈی کر کے رکھے دوست اپنے بیجنس پلان کو بتاتے سمجھ کسی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں بڑچر باتیں نہ کریں بڑچر کے اور پلاس کمینٹمنٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے جھوٹ بولنے سے جب پلاس کمینٹمنٹ کرنے سے سامنے والے کو جب بعد میں سچائی کا پتا چلے گا تو وہ آپ پر دوبارہ کبھی بھی بھروسہ جب وشواش نہیں کرے گا دوست یہ سب سے بڑی بات ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے اس لیے جو بھی جیونڈی کمپنی کا صحیح پلان ہے ان کی جانکری صحیح دیں یہ آپ کا کرتبے ہے اور سامنے والا ویکتی جوین کریں نہ کریں یہ مت سوچنا آپ کا کام صحیح ہے صحیح جانکری دیں گے دوستو جس طرح ہم مینٹ کریں گے جیدہ جا کم آپ کو پرنام بھی اسی طرح کے ملیں گے کم مینٹ کا کم پرنام ملے گا اور جیدہ مینٹ کا جیدہ پرنام ملے گا تو دوست سمیہ میں کچھ جیدہ ہو گیا جو میں پتا نہیں لگا میں دیکھا نہیں گھڑی وہاں لوگ چونکری مار کے آکھیں میٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے اور دوستو بات کریں 23 اپریل کی جو کمپنی کی اینورسری دلی میں ہو رہی ہے دوست کیول اس دن کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ کتنی مہند اور لگن کے ساتھ جی ایم ڈی سسٹم میں کام کر کے کون سی پین اچیو کر رہے ہیں اور کمپنی اس پین اچیور کو کیسے کیسے مانسا مان دے گی یہ سب تیاری ددہ جی نے پہلے سے ہی کر کے بیٹھے ہیں ددہ جی اور پنک سار سرمیسا روم سار اس کی پلانک کر بھی چکے ہیں مانسا مان دینے میں تیار بیٹھی ہے دوست میری باتوں کو ایک اینٹے سے سن رہے ہیں اور میں یہیں اپنی بانی کو بیرام دیتا ہوں سب ہی ساتھیوں کو جائے جائے ویڈی جائے بھارت